پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ جے یو آئی کا آزادی مارچ سیاسی سرگرمی ہے فوج دھرنے میں کسی کی طرف سے شریک نہیں ہے مولانا فضل الرحمن کو بھی پاکستان سے اتنا ہی پیار ہے جتنا ہمیں ہے فوج غیر جانب دار ادارہ ہے فوج الیکشن میں بھی حکومت کے بلانے پر آتی ہے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ میں جب بھی بولتا ہوں اداروں کے لیے بولتا ہوں اپنی ازاد کے لیے نہیں بولتا جو بھی بیان دیتا ہوں ادارے کی ترجمانی کے حیثیت سے دیتا ہوں دوہزار چودہ کے دھرنے میں پاک فوج نے حکومت کا ساتھ دیا تھا لیکن انتخابات میں فوج کا کوئی کردار نہیں فوج کی خواہش نہیں ہوتی کہ الیکشن میں کوئی کردار ادا کریں میجر جنرل نے کہا کہ پاک فوج کشمیر کی ستر سالہ جنگ اور بیس سال سے سیکیورٹی کے کاموں میں مصروف ہے اور قربانیاں دے رہی ہے وہ دیگر کاموں پر توجہ نہیں دیتی حکومت اور فوج نے کشمیر کے معاملے پر کبھی سمجھوتا کیا ہے اور نہ کرے گی ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ بھارت سے آنے والے سخیاتری صرف کرتار پور تک محدود رہیں گے کرتار پور بھارت سے آنے والے سخیاتریوں کے لیے یک طرفہ راستہ ہے کرتار پور میں ملکی سیکیورٹی یا خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا